موسیقی مقابلہ کیا عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کی ایسے موجزات ہمیں دکھائیں تو پھر ہم اس پہ غور کریں گے حالانکہ یہ محض اناد ہے اللہ نے حضور کو تو ایسے موجزات عطا فرمائے ہیں جو کسی پیغمبر کو بھی نہیں ملے اب دیکھو نا کہ اونٹ نہیں پتھر سے پیدا ہو گئی اللہ کے حکم سے حضور کیلئے تو کنکریوں نے کلمہ پڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تو پتھر انہیں سلام کہا اسی مکہ میں زگاہ کے حجر نام کی ایک گلی تھی اب تو نہیں گئی اب تو حرم اتنا بڑھ گیا ہے نا اس ساری بزاری حرم میں آگئی ہے جب وہ مروہ سے جاتے تھے چھتی ہوئی بزار ہوتی تھی تو اس سے تھوڑا آگے جا کے دائیں مونے تو بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہ کا گھر بھی وہی تھا اور اس کو کہتے تھے زگاہ کے حجر پتھر والی گلی اس لئے بحاری شریف کی حدیث ہے وہ نے فرمایا کہ مکہ میں میں اس پتھر کو اب بھی پہچانتا ہوں اس تو ابھی مجھے نبوت بھی نہیں ملی تھی لیکن جب میں وہاں سے گزرتا تو مجھ پہ سلام پڑتا تھا تو پتھر زندہ ہو گئے تو اس سے بڑا مجزہ اور کیا ہو سکتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے اگر کسی مردے کو زندہ کیا تو مردے میں پہلے تو جان تھی نا وہ جگہ تھی نا لیکن حضور نے تو لکڑی زندہ ہو گئی جس کے ساتھ آپ کشت لگا کے جمعہ کا خطبہ پڑتے تھے اس میں تو جان ہی نہیں تھی نا روح ہی نہیں تھی وہ محل ہی نہیں زندگی کا وہ تو لکڑی ہے خجور کا ایک تنہ ہے تو اللہ نے حضور علیہ السلام کے جو موجزات ہیں اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے اس لئے علماء نے موجزات پر مستقل کتابیں لکھی ہیں کہ حضور پاک کو جتنے موجزے ملے ہیں اگر ساری انبیاء کے ہم موجزات جمع کریں ان سے بھی حضور کے موجزے زیادہ ہیں اور پھر حضور کو جو موجزات ملے ہیں وہ دائمی ہیں کیا معنی موسیٰ علیہ السلام کے موجزہ تھا لیکن وقت گزر گیا موجزہ بھی ختم اب کہاں ہے وہ اسا وہ وقت گزر گیا وہ موجزہ ختم ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام کا موجزے ملے کہ آپ نے برس والے کو ہاتھ پھیرا تو اس پندرست ہو گیا اب وہ کہاں ہیں لیکن اللہ نے حضور کو ایسا موجزہ دیا قرآن کے جب تک نبوت ہے قیامت تک قرآن بھی باقی قرآن کا موجزہ ہونا بھی باقی یہ محد ایک اناد ہے ایک زد ہے وہ کہتے جی پہلے انبیاء کی طرح نشانی لائیں اللہ پاک نے فرمایا وَمَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ اَحْلَقْنَاهَا فَأَفَهُمْ يُوْمِنُونَ اللہ نے فرمایا میرا بدنیا آپ ان کو کہیں کہ چلو تم جو موجزہ مانگ رہے ہو جن قوموں نے وہ موجزہ مانگا تھا وہ بھی تو دیکھنے کے بعد ایمان نہیں لیا ہے موجزہ دیکھا ایمان نہ لائیں حلاق ہو گیا عذاب آگے تو تم کیسے پھر ایمان لیا ہو گیا وہ تو جنہوں نے موجزہ مانگا جن کے سامنے ہونٹنی نکلی وہ بھی کافر رہ گئے مَا عَتَيْنَا قَرِيَةً مِّنِ الْقُرَاءَ الَّذِي بَعْسَ فِيهِمُ الرَّسْلُ آیَةً عَلَيَدِ نَبِيِّهَا فَآمَنُوا بِهَا بَلْقَذَّبُوا ہم نے جیتے ہیں پیغمبر بھیجے ان کو موجزات دا فرمائے لیکن ایمان نہ لائے لوگ انہیں بلکہ تقذیب کی نتیجہ کیا نکلا فَأَحْلَقْنَاهُمْ بِذَالِكُنْ کی تقذیب کی وجہ سے ہم نے ان قوموں کو حلاق کر دیا قوم آدھ دیکھیں قوم سنبوت دیکھیں اَفَا أُولَائِ اُمِنُونَ بِاللَّهِ اَعْتِ لَوْرَاءُ وَحَادُونَ أُولَائِكُ کیا یہ اگر دیکھیں گے مان لیں گے یہ بھی مان نہیں لیں گے کہ اللہ ہر کے دنی ایمان لیں بل اِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ قَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ اللہ نے جن کے بارے میں وہ کبھی ایمان نہیں لیں آئیں گے وَلَوْجَاتْهُمْ کُلَّ آیَتٍ ہر قسم کا موجزہ دکھلا دو یہ تو اس دن مانیں گے حتی یرعو العذاب العلیم جب آنکھوں سے قیامت میں یہ دردناک عذاب دیکھیں گے پھر مانیں گے حَذَا قُلْهُ وَقَدْ شَاهَدُوا مِنَ الْآیَاتِ الْبَاہِرَاتِ وَالْحُجَجِ الْقَاطِعَاتِ وَالْدَّلَائِ لِلْبَيِّنَاتِ دلائل کھلے ہوئے سب دیکھ چکے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ وہ موجزے دیکھے جو پہلے موجزوں سے زیادہ ظاہر زیادہ روشن زیادہ چملی چمکیلے لیکن پھر بھی یہ ایمان نہیں لیں گے چونکہ ان پر محر لکھ چکی ہے ختم اللہ علا قلوبہم ہم مسجد میں تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ہمارے ساتھ تھے اور وہ قرآن کی آیات پڑھ رہے تھے اور دو اتنی دیر میں عبداللہ اپنے ابھی سلول جہیہ علیس المنافقین یہ آیا تو اس کے ساتھ اپنا گدیلہ بھی تھا بچھانے کا اور ٹیک لگانے کا سنانہ بھی تھا آگے اس نے بچھایا تو ٹیک لگا کے بیٹھ گیا وہ آدمی اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت بڑا فصیح بھی تھا اور بڑا مناظر قسم کا آدمی بھی تھا جھگڑالو بھی تھا وہ کہنے لگا کہ آپ ایسا کریں کہ حضور پاک سے کہیں کہ وہ جیسے پہلے انبیاء کو کتابیں اور موجدیں ملیں وہ کیوں نہیں دکھاتے ہمیں کہ اللہ باقی نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی تختیاں تا فرمائی دعود کو زبور تا فرمائی صالح علیہ السلام کو اونٹنی کا موجزہ تا فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل تا فرمایا اور مائدہ آسمان سے نادل فرمایا اب حضرت ابو بکر نے اس کی باتیں سنی تو آپ رونے لگ گئے اور کہا حضرت ابو بکر نے کہ چلو حضور کی خدمت میں جا کے اس منافق کے بارے میں بات کہتے ہیں حضرت میں کھڑے نہ ہوں بس جیسے بیٹھے ہیں اس سے بیٹھے رہے ہیں اس منافق کی وجہ سے ہمیں یہ باتیں سنی ہیں اللہ نے جبریل بھیجا اس نے مجھے خبر دی میں اس لیے گھر سے آیا اور نے کہا کہ ان کو بتائیں کہ اللہ نے مجھے کیا کیا نعمتیں حطا فرمائی ہے آپ نے فرمایا حضرت جبریل نے کہا کہ میرا مدنی آپ تو ان سو جن سب کے لیے بھیجے گئے ہیں پہلے انبیاء تو صرف قوموں کے لیے بھیجے جاتے تھے علاقے کے لیے بھیجے جاتے تھے اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں جنوں کو بھی جا کے خطاب کروں اور دعوت دوں اور ان کو بھی جہنم کے عذاب سے ڈراؤں اللہ نے امی ہونے کے باوجود مجھے قرآن عطا فرمایا اور اللہ نے مجھے یہ بھی خوشخبری دی کہ نبوت سے پہلے یا بعد میں اگر آپ سے کوئی ترک اولا ہوا ہے وہ بھی ہم نے آپ کو معاف کر دیا ہے اللہ نے حکم دیا کہ میرا نام ازان میں بھی دیا جائے اللہ نے فرشتوں کے ساتھ میری مدد کی وآتانی النصر کے بدل والے مقام پہ اللہ نے میری مدد میں فرشتے اتارے اور اللہ نے مجھے کامیاب فرمایا وَجَعَلَ الْرُوْبَ عَمَامِي اور اللہ نے میرے دشمنوں کے سینے میں میرا روپ ڈال دیا کہ میرے جانے سے پہلے کافر کامتے ہیں وآتانی القوصل اللہ نے مجھے حوض قوصل بھی عطا فرمائی وَجَعَلَ حَوضِي مِنْ اَعْزَمِ الْحِيَادِ عَوْمِ الْقِيَامَةِ اور قیامت والے دن میرا حوض جو ہے وہ سب پیغمبروں کے حوض سے بڑا ہوگا وَبَعَدْنِي الْمَقَامِ الْمَحْمُودِ اللہ نے میرے ساتھ بادا کیا ہے کہ مقام محمود جو جنت میں سب سے اونچہ درجہ ہے وہ بھی مجھے ملے گا وَالنَّاسُ مُحْتِعُونَ مُقْنِعُونَ الْعُسَحُمْ اور لوگ جو ہیں وہ گذریں ڈالے ہوئے کھڑے ہوں گے وَجَعَلَنِي فِي أَوَّلِ زُبْلَةٍ تَخْجُمِنَ الْنَّاسِ سب سے پہلے میں آؤں گا وَأَدْخَلْ فِي شَفَاعَاتِ سَبْئِينَ الفًا من امتی الجنت بغیر حساب اور اللہ تعالیٰ میری سفارے سے ستر ہزار انسانوں کو جنت میں بغیر حساب کے داخل کریں گے باعتانی السلطان والملک اللہ نے مجھے نبوت کے ساتھ بادشاہ بھی بنایا ملک بھی عطا فرمایا وَجَعَلَنِي فِي أَعْلَى غُلْفَةٍ فِي الجنت فِي جِنَّاتِ النَّعِيم اللہ نے جنت میں مجھے سب سے اونچے سے اونچہ مقام عطا فرمایا فَلَئِسَ فَوْقِي أَحْدٌ نِلِّ الْمَلَائِقَى اللَّذِينَ يَعْمِلُونَ الْعَرْشِ میرا مقام جو ہے جنت میں مجھ سے اونچہ کسی کا مقام نہیں ہے مجھ سے اونچے صرف وہ فرشتے ہیں جن میں اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے وَعِلَّ لِي وَلِي أَمَّتِي الْغَنَائِمِ اللہ نے مجھے اور میری امت کے لئے مالِ غنیمت حلال کیا وَلَمْ تَحِلُ لِي أَحْدٍ قَانَ قَبْلَنَا ہم سے پہلے جتنی امتیں گدری ہیں کسی پہ وہ حلال نہیں ہوا وَحَادِ الْحَدِيثُ غَرِيبٌ جِدَّا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ روایت جو ہے غریب ہے لیکن جو چیزیں اس میں ذکر ہوئی ہیں وہ دوسری حدیثوں سے ثابت ہیں صحیح حدیثوں سے ثابت ہیں کاؤسر کا بھی حاؤز کا بھی شفاعت کا بھی مقام محمود کا بھی اس کا تو ذکر پھر قرآن میں بھی باقیدہ موجود ہے تو پھر اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر کسی حدیث میں غرابت پائی جائے لیکن تعیید اصل میں قرآن میں اور صحیح حدیثوں میں موجود ہو تو پھر ٹھیک ہو قابل اعتراض نہیں ہوتی تو اللہ پاک نے تو حضور کو اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا شان اطاف فرمایا اللہم معمدنا فی زمرتہی و امتہی ورزکنا شفاعتہو یوم القیامہ موسیقی